آپ نے ترکی کے بارے میں بہت ساری وی لاؤگز دیکھے ہوں گے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی آج ہم موجود ہیں سرک سیب کے اوپر یہ کیا تھا کسٹنٹینوپل سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا تو اس جگہ کی کیا اہمیت تھی یہ پیلر کب بنا تھا اور اس کو کس نے بنایا تھا اور اس کو کس طرح سے کیپچر کیا گیا اور اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس کیا ہے آیا سوفیا کے بارے میں میرے دوسرا وی لاؤگ اویلیبل ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں اور ٹرکی ٹریول کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سترہ کے قریب وی لاؤگ میرے چینل پر اویلیبل ہے جو کہ ٹرکی ویزا سے لے کے ٹریولنگ سے لے کے امپورٹنس جگوں سے لے کے تمام ہسٹوریکل پلیسز میں نے اس میں کبر کی ہیں اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں اس وقت اب موجود ہیں ایک کولم پر اس کولم کو کہا جاتا ہے سرخ سیب کیوں کہا جاتا تھا اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ پہلے جو اپولو تھا گریک کا جو بادشاہ تھا اس کو گوڈ آف سن اور گوڈ آف لائٹ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ گریک کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اس کے خدا بھی ہوتے تھے جو رومن ایمپرور کاؤسٹنٹین تھا اس نے یہ جو کولم تھا یا یہ جو پیلر تھا روم سے نکلوا کے بیزنٹائن کے اندر لا کے یہاں پر گڑوا دیا تھا اس کے ٹاپ کے اوپر وہاں پہ جو وائٹ کدر کا جگہ بنی ہے اس کے ٹاپ کے اوپر ایک گھوڑے پہ بیٹھ گیا اپولو جو ہے وہ سورج کو سلوٹ کر رہا تھا تو جب کاؤسٹنٹین جو ہے وہ لے کے آیا اس کو یہاں پہ بیزنٹائن میں تو اس نے کیا کیا اس نے آرڈر کیا کہ وہ جو اوپر ٹاپ کے اوپر اپولو کا جو مجسم ہے اس کو توڑ دیا جائے اس کی جگہ پہ کاؤسٹنٹین دفرسٹ اس کا مجسمہ تائنات کیا گیا اس کے اوپر ایک گھوڑا بنایا کہ اس کو بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شما تھی اس کو اس نے سیمبولیکلی مطلب ہے سیمبولیکلی مطلب ہے اشارتن یا سیمبللیزم کے طور پر نام دیا لال سرخ سیب کا سیب کی تشبیح دی اس نے گلوب سے جیسے گلوب ہوتا ہے نا دنیا کا نقشہ گول سیب بھی گول ہوتا ہے اس نے کہا یہ دنیا کا سرخ سیب ہے یہ مانا جانے لگا بیزنٹائن کے ٹائم پر ہے کہ جو بھی اس سیب کے اوپر قبضہ کر لے گا وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا تو یہ ٹم جو ہے یہ بیزنٹائن پیریڈ کے اندر آٹومنز کے اندر کافی زیادہ مشہور تھی کہ سرخ سیب کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور یہ ایکزیکٹلی اس پیلر کی سٹوری ہے اس طرف سامنے جو ہے وہ آگیا صوفیہ ہے اس طرف اور اس کے ایک کلومیٹر پیشے کی طرف یہ پیلر ہے اور